السلام علیکم ویوورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میرے چینل میں آپ سب کا سواکت ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آلمنڈ ملک بنانا سکھاؤں گی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دس سے گیارہ بادام لے لینے اور ان میں پانی ڈال دینا ہے اور اسے پوری رات کے لیے سوک کر دینا ہے دہرائیڈ بی سی او ڈی بی سی و اس والے پیشن بیس ملک کو سکتے ہیں کیونکہ یہ رکمنٹ بھی ان کو کیا جاتا ہے پی سی او ڈی اور پی سی او ایس فالے لوگ جو ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں ان کا نہیں ہو رہا تو وہ ملک کی دگہ آپ پہ آلمنڈ ملک لینا شروع کر دیں اسے جو آپ کا ویٹ لوز بھی ہوگا اور آپ کی کین بھی گلو کرے گی کیونکہ اس میں ویٹامن ای ہے اسے آپ کے بال بھی بہت اچھے ہوں گے نیلز بھی بہت اچھے ہوں گے اس میں وائٹمنڈ ڈی اور کیلشیم اچھی کونٹریٹی میں موجود ہوتا ہے جو آپ کی باڈی کے لیے بہت مفید ہے تو یہاں پہ میں نے آلمنڈ کو دو تین تفاہ دھو کے سو کر دیا پانی میں آپ دے سکتے ہیں کہ بادام نے سارا پانی سو کر لیا تو یہ سویل ہو گیا پھر میں نے ان کو پیل آف کر کے رکھ دیا دس سے گیارہ یا دس سے پندرہ بادام میں جو ہے وہ آپ کے دو دن کال ملک بن سکتے ہیں ایزیلی سموتھیز اور کافی وغیرہ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں دو دن کے لیے میں نے یہاں پہ ایک ایر ٹائٹ جار لے لیا تو آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی ششے کی بوتل بھی لے سکتے ہیں تو اس میں آپ ایک گلاس پانی ڈالیں گے اب میں سپلینڈر میں بلینڈ کروں گی سب سے پہلے یہاں پہ میں آلمنڈز ڈال لوں گی اس کے بعد ایک گلاس پانی کا اب ہم اسے بلینڈ کریں گی بلینڈ 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 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے اپنا کلر تبدیل کر رہا ہے ہمارا جو ملک ہے وہ ریڈی ہونے والا ہے دیرے دیرے یہ تھک بھی ہوتا جائے گا جیسے ایک نارمل ملک کے اوپر جھاگ ہوتی ہے بیسے اس کے اوپر بن جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں اب میں اسے ایک جار میں ڈالوں گی جو میں نے آپ کو پہلے ہی دکھا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا ٹھیک ہے پتہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ آلمنڈ ملک ہے ٹیسٹ میں بھی نہیں بتا گلتا تو یہ میں نے سارا ڈالیں اور اب میں نے سپ بند کر دیا تو میرا جو آلمنڈ بھی رکھا ہے وہ رہی دی ہے فائنلی ایم سو ہیپی آپ پیسے فریج میں سٹور کر سکتے ہیں زیادہ دنوں کے لئے نہ سٹور کیجئے آپ دو سے تین دن کے لئے سٹور کر لیں تو زیادہ بہتر ہے منہ یہ کھٹا ہو جاتا ہے جیسے نارمل ملک کھٹا ہو جاتا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ